یہ باپو کے ہتھیارے ہمیں سکھائیں گے ہمیں صرف کہہ دیں گے کہ آپ دیش دوئی ہے یا دیش بھگی ہے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سادوی ان کی کہتے ہیں ہم گوٹسے کی پوجہ کریں گے جب ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ ان کو لوگ پوچھتے ہیں کہاں گئے وہ دس لاکھ کالا دن جو باجپا کہتی تھی ہم ہر گریب کے ایکاؤنٹ میں ڈالیں گے کہاں ہیں وہ دس لاکھ روپے کہاں ہیں وہ لوکریاں کہاں ہیں وہ اچھے دن آئے میرے کشمیری پنڈیٹ بھائی واپس اس پہ باجپا والے جواب دے دوگرہ بھائی جمہو کے لوگ کیسے روتے ہیں آپ جائیے آپ ریزڈنسی رگنات مندر دیکھیں وہاں کے حالات ہمارے بے پاری ہمارے عام لوگ کس طریقے سے رو رہے ہیں اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہاں اس کو چلنے نہیں دیا اور یہ ہمیں کہتے ہیں آپ دیش ویرودی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب کانگریس پارٹی گانڈی جی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور یہ انگریز ان سے ملے ہوئے تھے ان کے سوچ کے لوگ یہ اس پریوار پہ آروپ لگائیں گے جس پریوار نے قربانیاں دی یہ چاہے راجیب گانڈی جی ہو اندرا گانڈی جی ہو یہ ہمیں بتائیں گے شرم کر یہ باجپا والے ہیں میں جمہو کشمیر کی سرنگر اسیملی کے بہار ہوں اور آج تیسرا دن ہے اسیملی میں جس طرح ہنگامہ ہوا آج بھی ہاؤس میں بات نہیں ہوئی ہاؤس ایجنڈ ہوا اور میرے ساتھ ہیں ایمیل اے ارفان حفیس لون باتشت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت سوگت ہے جس طرح سے اسیملی میں ہنگامہ ہوا اور آرٹیکل سری سیونٹی پہ یا سٹیٹوٹ پہ جس طرح انسی نے ریزوشن پاس کیا پی ٹی پی نے الزام لگائے لیکن آج باجپا نے بات نہیں کرنے لی کس طرح دیکھ رہے ہیں ہم دیکھیں ہم سمجھتے صحیح نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باجپا جو ہے ہر مدے پہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں عوام کی ان کو کوئی نہ جمعو کے عوام کی نہ یہاں کے عوام کی کوئی فکر ہے ان کو جمعو کشمیر کے عوام کی آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے ہنگامہ کیا ہاؤس کو نہ کل نہ آج چلنے دیا ارے بھئی ان کو اس کا سمرتن کرنا چاہئے تھا اگر ایسی بات کوئی کہتا ہے کہ یہاں یہ اتحاسک راج جتھا جمعو کشمیر ہسٹوریکل سٹیٹ اور اس سٹیٹ کے کوئی انہوں نے ڈگریڈ کر کے یوٹی بنایا اور ہمارا کلیجہ ہم سے الٹ یا لدا کو الٹ کیا ہمارے آپ دیکھیں ملازمین چاہے زمین ہماری ملازمت ہماری ہم چاہتے ہیں جمعو کشمیر میرا ڈوگرہ بھائی کشمیری بھائی اس کا حق کو اس نوکری پہ اس زمین پہ انوائر بیڈ کے حساب سے دیکھیں کتنا فرجائل جگہ ہے ہم چاہتے ہیں فیڈرلیزم میں کانسٹیوشن میں جو بھی سمبہ ہو وہ ملے اور اس کے لیے بات ہوئی اور کوئی بھی اگر یہ بات کرتا ہمیں اس کا سمرتن کرنا چاہیے اور یہ لوگ باجپا کے لوگ جن کو پورے دیش نے نکارا جو چار سو پار کا سپنا دیکھتے تھے وہ دو سو کچھ پر سمبیٹے گئے جو جمعو کشمیر میں سپنا دیکھتے تھے ہم ستہ میں آئیں گے لوگوں نے ان کو نکارا ہے اور یہ ان کی بغلات ہے جب ان کے پاس ہی نہیں کچھ ان کو لوگ پوچھتے کہاں گئے وہ دس لاکھ کالا دھن جو باجپا کہتی تھی ہم ہر گریب کے ایکاؤنٹ میں ڈالیں گے کہاں ہیں وہ دس لاکھ روپے کہاں ہیں وہ لوکریاں کہاں ہیں وہ اچھے دن آئے میرے کشمیری پنڈت بھائی واپس اس پہ باجپا والے جواب دے دوگرہ بھائی جمعو کے لوگ کیسے روتے ہیں آپ جائیے آپ ریزیڈنسی رگنات مندر دیکھیں وہاں کے حالات ہمارے بے پار یہ ہمارے عام لوگ کس طریقے سے رو رہے ہیں اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہاں اس کو چلنے نہیں دیا اور یہ ہمیں کہتے ہیں آپ دیش ویروڈی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب کانگریس پارٹی گاندی جی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور یہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے ان کے سوچ کے لوگ ان کے لوگ کہتے ہیں کیا توقع کریں گے آپ ان سے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سادوی ان کی کہتی ہے ہم گوٹسے کی پوجہ کریں گے یہ باپو کے ہتھیارے ہمیں سکھائیں گے ہمیں صرف کر دیں گے کہ آپ دیش دوئی ہے یا دیش بھگت ہے یہ اس پریوار پہ آروپ لگائیں گے جس پریوار نے قربانیاں دیئے چاہے راجیب گاندی جی ہو اندرہ گاندی جی ہو یہ ہمیں بتائیں گے شرم کریے باجپا والے ان کے وہ تلون چک جی ماں بھی مانگے وہ جنہوں نے اس الائنس کو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے الائنس کو کہا ان کو پڑوشوں کا سمرتن ہے یہ اتنے آروپ لگانا ان کو جنتا ماف نہیں کرے گی ٹھینکہ ملے گا ان کو آگے آنے والے سامنے میں دیکھیں سوال یہ ہے کہ وعید پرہ نے نسی پہ الزام لگا ہے کہ نسی اور بی جی پی سیم ایجنڈا رن کر رہی ہے اسی لیے ہاؤس کو چلنگ دیا جا رہا ہے اور جو انہوں نے یہاں پہ ریزلیشن پاس کیا وہ بھی ہاف ریزلیشن ہے میں ان پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں جی کوئی اور سوال پوچھیا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے پورا میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے بات ہے میں وی ڈو ریسپیکٹ پی ڈی پی جو ہے ان کی سربراہ جو ہے وہ بہت سینئر ہے ان کے پاس تجربہ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو پہلے معافی مانگنی چاہیے کہ جو انہوں نے باجپا کو یہاں پر ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور یہاں پر لائیا میں مانتا ہوں مہبوبہ جی ایک بہت سلجی ہوئی راجنیتک وقتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسے گلتی مانے اور لوگوں سے معافی مانے مانگے اور تب کہ اس کے بعد ایسی باتیں آروپ لگائے اگر ان کی پارٹی نسی پہ یا کانگریس پہ کسی پہ بھی آروپ لگائے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ پہلے وہ معافی مانگے اس کے بعد یہ آروپ لگائے جس طرح سا پانچ دن کا سیشن ہے اور جمع کشمیر کے جنتائے چاہ رہے ہیں کہ دس سال کے بعد سیشن میں جمع کشمیر کے حیطوں میں بات ہو حکو پہ بات ہو لیکن آج جس طرح تین دن ہوئے کسی مدے پہ بات نہیں ہو پا رہی یہ صرف ہنگامہ ہو رہا ہے بہت دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے پوچھیں ان باجپا والوں سے کیوں نہیں ہاؤس کو چلنے دیا ارے وہ ہاؤس کے سپیکر کے خلاف بولے وہ ٹیبل پہ آکے بیٹھے اور ٹیبل پہ آکے بیٹھ کے جہاں سمیدان رکھا گیا تھا قوانین کی کتابیں قانون کی کتابیں وہاں پر تھی اور جو سمیدان کا لحاظ نہ کرے ان سے کیا تو کا کریں گے پورا دیش دیکھ رہا ہے ہاں ہم یہ کہنا چاہیں گے پورے دیش کو اگر یہ غلط طریقے سے جارکھنڈ اور مہاراشٹر کے الیکشن کے واسطے ہمارے اس جو راج کی بحالی ہمارے حقوقوں کی بحالی جو سمیدان میں گنجائش ہے اگر اس کو یہ غلط طریقے سے پیش کرے آگے راجنیتی غلاب کے لیے ہم وہ ہونے نہیں دیں گے ہم دیش کو بتانا چاہتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں سمیدان کے دارے میں بات کرتے ہیں ہم سٹیٹ ہود کی بات کرتے ہیں زمین کی بات کرتے ہیں وہ دیش ویرودی بات نہیں ہے وہ فیڈریلزم میں سمیدان میں اس کی سمبھاونا ہے سوال ایک آخری یہ بھی رہے گا کہ جس طرح سے 370 کے خلاف ہمیشہ بھاجپا رہے گی لیکن ریاست درجہ جمہو کشپی کو ملنا چاہیے جمہو کشپی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ریاست درجہ ملے بھاجپا کیوں نہیں چاہتی ابھی کہ ریاست درجہ مل پائے یہ تانہ شاہ لوگ ہیں ان کو اچانک یہ ستہ مل گیا جو جھوٹ 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 انہوں نے بولا کیونکہ ان کی پالسی ہے ہٹلر کی طرح جھوٹ کو ریپیٹ کرو ریپیٹ کرو جھوٹ سچ لگے یہ کہتے ہیں دیش میں کچھ تھا ہی نہیں ایمز بھی یہ کہتے ہیں ہم نے بنایا آئیٹیز بھی ہم نے بنایا ریلویٹ نیٹورک بھی ہم نے بنایا یہ وشال روڈ جو ہے یہ بھی ہم نے جو بھی جب جب دیش آزاد ہوا تو دیش کے پاس تھا کیا کانگریس پارٹی کے سامنے انہوں نے بنایا دیش کو اور یہ آج ایسا بول رہے ہیں جیسے انہوں نے بنایا اور جو آپ بتا رہے ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں یہ تو یہ سنگی ڈانچہ جسے ہندی میں ہم کہتے ہیں فیڈرلزم یہ تو اس پہ آکرمن کرتے ہیں یہ جو ان کی بات جو نہیں مانے کہ اس کو جیل ای ڈی ای ڈی وہ بیشتے ہیں وہی وہ نا فیڈرلزم پر حملہ جو ورنہ وہ روح ہے ہندوستان کے آئین کا تو تبیہ یہ سب یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے کانگریس بھی بھی الزام لگاتے ہیں کہ سنتالیس میں آزادیں نہیں سپوٹین میں آزادیں ملی تھے ان کے ایمپی نے کہا تھا کیا کہا تھا سنتالیس میں نہیں دوسر چودہ میں آزادیں ملی تھے آپ دیکھیں نا یہ اپنے طریقے سے یہ جو باتیں رکھتے ہیں ہم ان کو کوئی مہتو نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہم اس سوچ کے لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑا ہے جنہوں نے آنولن کیا ہے جو ڈائلاگ پہ وشواس رکھتے ہیں جو بات چیت پہ وشواس رکھتے ہیں گاندی جی آپ سمجھے میری بات یہ لوگ جو گوڑسے والے لوگ ہیں یہ کوئی بات ہمیں بتائیں کب آزادی ہوئی ہے کب نہیں ہوئی ہے یہ کانگریس پارٹی کا سنگرش گاندی جی کا نیترط پنیت نہرو جی کا اور باقی نیتاؤں کا سنگرش اور آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس پارٹی کا گاندی فیملی کا بلیدان اور اس کے انہوں نے جو سنگرش کیا بلیدان دیا اور آپ نے دیکھا یہ سب ابھی ہمارے پاس ہے جو بھی ہے رول آف لاؤ سمیدان یہ ان کی وجہ سے بنا ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے سب لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو انصاف ملے سمیدان کے دارے میں ہم سگرش کریں گے باجپا کا جو ایجنڈا ہے بھائی کو بھائی سے لڑانے کا ذات پہ درم پہ یہ راجنیتی کرنا ہم اس کے خلاف رہے رہیں گے بھی اور اس ملک کے یہ نام فائدے کے لیے بات کریں گے وہ کی بھی ہے اور کرتے بھی رہیں گے شکریہ بہت بہت شکریہ میرے ساتھ ہیں اسمیلی میں جو اس طرح سے آج ہنگامہ ہوا آج دیسرا دن تھا لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ جمعکشنی کے اسمیلی میں دس سال کے بعد لوگوں کے حقوں کے بات ہوگی لیکن جس طرح سے انسی نے ریزوریشن موک کیا اس کے بعد جو ہے ہنگامہ ہوا تین دن سے اسمیلی نہیں لگ پا رہی اب کل کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن ایرفان حفیز کہ اس بیانوں سے اب کے ساتھ تک سائمت ہے کمیٹسیشن میں ضرور لکھے جا